یہ والا پودہ سوک چکا تھا تو سیم اسی جیسے ہمیں ایک اور لے آئے ہوں جس طرح کا وہ ہے اب ایک یہاں پر ہے اور دوسرا وہاں پر تھا جو کہ سوک گیا تھا تو آج میں یہ بھی جا کر لے آئے ہوں تاکہ یہ والا یہاں لگا دیں اور یہ دونوں سیم ایک جیسے ہو جائے اور ہمارا جو ماشر کے جانا وہ پیارا ہو جائے مطلب یہ سوک گیا ہے تو تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا سامنے کبوتر میں نے نکال دیا اور یہ رہے ہمارے نئے مہمان ماشر اللہ سے سارا دن یہاں پر گھومتے رہے ہیں دانب غرق آگر ابھی یہاں پر آ کر بیٹھ چکے ہیں یہاں سے پانی کا پائپ گزر رہا تھا تو یہاں پر میں نے نلکہ لگا دیئے یہ دیکھیں وہ یہاں سے پانی آتا ہے تو ہمیں نیچے سے نہیں لانا پڑے گا ان پودوں کو لگانے کے لیے اور یہاں پر اندر رکھنے کے لیے اب ہمارے بات یہاں پر پانی موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام کو ان دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے انگلہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھیں مالی بھائی اس طرف اور پودے بھی لگا رہے ہیں جو کہ یہاں پر ہیں ایک لگے گا یہاں پر دوسرا لگے گا وہاں پر اور جب یہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تو یہ گلائی میں مدب ایک شیپ بن جائے گی ان کی مالی بھائی خود بنا دیں گے ہماری لیلہ نے شور مچایا ہوئے ابھی ابھی باہر نکلیا وہاں سے اور میں نے کر دیا کبوتروں کے گھر کی صفائی تو جلدی سے سب سے پہلا کام جو کرنے ہو ہے یہ کہ ہم نے یہ کل پرسو سے بھگو کے رکھا ہوا تھا چونہ اور یہ کبوتروں کے گھر میں ہم نے سارے فرش کی اوپر چونہ ایسے لگا دینا تاکہ اندر اگر کوئی بھی جرسیم ہو تو وہ مر جائے لیلہ مجنوب باہر نکلے ہوئے تھے تو ہم نے یہاں کی صفائی کر دی ان کے انڈوں کو ٹھیک سے رکھ دیا لیکن ابھی میں نے دیکھا یہاں پر صرف گیارہ انڈے رہ چکے ہیں میرے حیال میں یہاں پر ٹوٹل تیرہ انڈے تھے اب دو انڈے مجھے نہیں پتا راجہ نے توڑ دیا یا کوئی اور اندر آیا ٹوٹے لیکن اندر نہ تو چھلکا ہے نہ کوئی انڈہ ٹوٹنے کا ثبوت تو فیلحال مجھے گیارہ نظر آ رہے ہیں تو میرے حیال میں ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہوگی کو میں باہر نکالا کروں گا یہ گھوم پھیر کر کھا پی کر دوبارہ سے اندر چلے جائے کریں گے اور مجنو کو بھی اب میں باہر رکھوں گا لیلا اپنے کیج کے اندر ہوگی اور مجنو باہر ہوگا دوستو یہ رہا چونہ اور ابھی میں نے یہاں پر لگانا شروع کیا تھا تو ایک پرابلم ہوگی ہے پانی زیادہ ہو گیا ہے چونہ کام ہو گیا ہے تو ابھی ایک دن اور انتظار کرنا پڑے گا اس کے اندر اور چونہ ڈالنا پڑے گا پھر ہم کل اچھی سی جب گرمی ہوگی صحیح دوب میں یہاں پر آؤں گا یہاں کی سپائی کر کے دوبارہ سے مجھے یہاں پر نیچے چونہ لگانا پڑے گا تو ابھی ہم اندر آئی چکے ہیں تو آپ کو یہاں کی اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں یہاں پر جتنے بھی کبوتر تھے سارے میں نے نکال کر باہر پھینک دیئے ہیں مطلب چھوڑ دیئے ہیں صرف یہ دیکھیں ہماری ہیری بیٹھ ہوئی ہے اس نے دو اندے دیئے ہوئے ہیں یہاں پر نئی والی کنگ کی فیمل بیٹھ ہوئی ہے اور اس کے کتنے اندے ہیں دو تھے ابھی مجھے دونوں نظر آ رہے ہیں ہاں جی دوسرا بھی یہاں پر نیچے ہے اور یہ والا بوکس خالی ہے یہاں پر کنگ کی دوسری والی فیمل نے دو اندے دیئے ہیں یہ والی بھی خالی ہے کیونکہ اب سینٹی کی فیمل مر چکی ہے اور مکھی کی بھی فیمل مر چکی ہے تو یہ والا بھی بوکس خالی ہے یہاں پر اس نے بھی کتنے انڈے دیئے دکھائیں زراج جی کتنے ہیں دو انڈے اس نے بھی دیئے ہوئے ہیں اور یہ رہا ہے شرازی کا ایک بچہ کیڑے تو نہیں ہے ہاں ہلکے ہلکے مجھے کیڑے نظر آ رہے ہیں تو یہاں کے بھی صفائی کر دیتا ہوں پھر واپس اس کو رکھ دیتا ہوں لیلہ کو اندر انڈوں پر بٹھا کر میں نے دروازہ بند کر دیا اور مجنو بس پکا یہاں پر کھڑا ہے اور لڑائی ان کے ساتھ اس نے کرنی ہے تو اس لیے میں نے ان کو نکالا نہیں ہے اب مجنو یہاں پر کھڑا رہے اب مجھے کچھ نہیں کہتا اس طرح زور سے نہیں کرتا کیونکہ اس کی میرے ساتھ لگتا ہے دوستی ہوگی اور یہ کیا اس کو راجہ نے مارا ہے کہ موہ پر چھوٹے چھوٹے نشان پڑے ہوئے ہیں میں اس کو ذرا رام سے دیکھ لوں کیونکہ میں نے خود راجہ کو دیکھا تھا اس کے ساتھ وہ لڑائی کر رہا تھا یہاں پر ہم نے پودا لگانا تھا لیکن نیچے بہت بڑا پتھر آ چکا ہے اور اس کو ہم توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مالی بھی توڑ رہے ہیں لیکن توڑ نہیں رہا تو وہ تو اپنا کام جاری رکھیں گے انہوں نے لگانا ہی ہے ادھر بھی پودا اور ایک ادھر ہم نے لگانا ہے ہمارے مجنو کو مارا ہے راجہ نے بہت زیادہ وہ یہاں سے زخمی ہے اور بچارہ تھوڑا سا ڈرہا ہوا ہے تو راجہ مجھے دیکھ کر یہاں سے کہیں گائب ہو چکا ہے میرے حال میں اس کارنر میں ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں ہوگا یا پھر اس گاڑی کے نیچے چلا گیا ہوگا اس کارنر میں بھی ہو سکتا ہے کہاں گیا ہاں وہ بیٹھا ہوگا ہے یہ بہت زیادہ ڈیٹھ ہے اب اس کو مارنے کے بعد اس کو پتا ہے کہ اس طرف اگر آیا تو پھر اس کو بھی مار پڑ سکتی ہے تو وہ پھر وہاں پر چھک کے بیٹھ گیا ہمارے گھر میں جب سے یہ پیارے پیارے دو مہمان آئے ہیں تب سے پر ہی پر ہو چکے ہیں چھوٹے چھوٹے پر یہ اپنے پروں کو ایسے پھلا کر ایسے سے کرتی ہیں سارے پر چھوٹے چھوٹے یہاں پر گر جاتے ہیں اس طرف بھی گرے ہیں اور رات کو تو یہ ہمارے قریب سے جا نہیں دی تھی میں پورے دو بجے وہاں سے اٹھا اپنے کمرے میں گیا اور تب تک یہ میرے پاس تھی اور زبردستی پھر صبح میں ان کو اس طرف لائیا وہاں پر میں نے ان کو پانی دکھایا پول دکھایا اور پھر سارا دن یہ پانی کے اندر گسی رہی تو میں کیا سوچ رہا ہوں کہ جلدی سے پول کو بھی میں آج بھار دوں گا تاکہ یہ رات اسی پول کے اندر اگر گزارنا چاہیں گزار سکتی ہیں اور یہ پانی کے اندر بہت زیادہ خوش رہتی ہیں چھوٹو گینگ تو ہمارا یہ دیکھیں کیسے پھیلا ہوئے یہ رہا ہمارا کالیا ایک وہاں پر ہے ایک یہاں پر ہے اور سب سے بڑا والا یہاں پر کچھ گھاز اگرہ کھا رہا ہے اور یہ رہے ہمارے پیارے ریبٹ یہ رہا نہیں یہ فیمیل ہے اور وہ بھی فیمیل ہے اور میل اس طرف نا یہ قدو کے پتے توڑ توڑ کے کیا کر رہے ہیں کھا رہے ہیں بس توڑ توڑ کے پھینکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے پھینک رہے ہیں کھاتے نہیں اور ادھری یہ پھر سوک جاتے ہیں شکر ہے جی ہماری محنت رنگ لے آئی ہے امرودوں کے اندر جو کیڑے ڈل رہے تھے اب وہ ڈلنا ختم ہو چکے ہیں اس بوتل میں ابھی تک یہ اوپر ایک مکھی بیٹھی تو اڑ گیا خیر کوئی بات نہیں وہ بھی اس ٹرائپ میں کبھی نہ کبھی ضرور آئے گی یہاں پر زندہ مکھیاں بھی ہیں اور یہ مری ہوئی تو اتنی زیادہ ہیں ایک پورا ڈھیر لگا ہوا ہے اور زندہ بھی اندر مجھے نظر آ رہی ہیں تو اس کو ہم ہم آرام سے کسی وقت خالی کر دیں گے یہاں پر جتنے بھی امرود تھے مطلب جو تھوڑے تھوڑے پک رہے ہیں یا پکنا شروع ہوگی ہیں وہ ہم نے توڑ کے کھالی ہیں کیونکہ وہ اتنے میتھے ہیں کچھے امرود بھی اتنے زیادہ میتھے ہیں تو ہم ان کو چھوڑتے ہی نیاب اس سے پہلے وہ بہت زیادہ پک جائیں ان کے اندر در لگا رہا تھا کہ کیڑہ نہیں آج ہے تو پھر ہم پہلی کھا لیتے ہیں تو آج بھی میں نے ایک دو کھائی ہے اور ابھی یہاں پر اس طریقے سے بہت زیادہ کچھے ہیں پکے نہیں ہیں جس طرح یہ ہیں یہ بہت زیادہ کچھے ہیں لیکن یہ بھی میتھا ہوگا تو خیر یہ اچھی بات ہے کہ اب ہمارے امرود میں کیڑے نہیں ڈلتے یہ بہت زیادہ یہاں پر پیارے لگتے ہیں جب یہ اس طریقے سے بیٹھتے ہیں تو ان پر بہت زیادہ پیار آتا ہے اب یہ تھوڑے میلیں ہیں کیونکہ جہاں سے میل آیا تھا انہوں نے بند کی ہوئے تھے بہت زیادہ تو یہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ تھوڑے سے دن ہمارے گھر رہیں گے اس پول کے اندر جائیں گے نہائیں گے تو یہ بلکل پیارے ساف سترے ہو جائیں گے اٹھ جاؤ وہ میل نہیں یہ میل ہے یہ کنفرم میل ہے اس کا مو بڑھا ہے اور وہ چھوٹے مو والی فی میل ہے چلیں جی ان کا ماشاءاللہ سے پیر لگا ہوا تو جہاں جاتے ہیں یہ دونوں اگٹھے جاتے ہیں اور اس طرف میں آپ کو دکھاتا ہوں کینگ کا میل سینٹی کے بچے کو ماشاءاللہ سے فیڈ کروا رہا ہے میں قریب گیا تو اس نے فیڈ کروانا ہی چھوڑ دیا ہے تو ہم یہاں سے ہٹ جاتے ہوں اور آج کی سب سے بڑی خوش خبری جو کہ میں نے آپ کو بتائی نہیں اور ابھی جلدی سے جاتا ہوں اور آپ کو بھی بتاتا ہوں بلکہ دکھاتا ہوں جب آپ اس کو دیکھیں گے تو میری طرح آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا جب وہ میرے پاس آئے گا میرے ہاتھ پر بیٹھے گا اور ساری سٹوی میں آپ کو اوپر جا کر بتاتا ہوں بینہ انتظار کی یہ جلدی سے اوپر جاتے ہیں اور آپ کو ملواتے ہیں اپنے سلطان سے یہ رہی ماشاءاللہ سے ہماری پارٹنر اور اس کی ماشاءاللہ سے دم دیکھیں کتنی بڑی ہو چکی ہے آپ تو اس پنجرے کے اندر ایسے گھوم جاتی ہے آو آو آچھا آچھا غصہ کر رہی ہے غصہ کر رہی ہے پتہ نہیں کس بات کا غصہ ہے شاید اس کو اتنا وقت نہیں دیا تو اس جیسے اب تھوڑی تھوڑی مجھ سے ڈرنا شروع ہوگی ہے آنے ہیں باہر آنے ہیں نہیں ابھی نہیں ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے تمہیں بعد میں باہر لے کر جائیں گے یہ رہا ہمارا ایکوئرئیوم اور ماشاءاللہ سے اب یہ بہت پیارا ہو چکا ہے کل میں نے اس کو ساف گیا اور ساف ہونے کے بعد یہ دیکھیں کتنا فٹ ہو چکے اب مچھلیاں بلکل نظر آ رہی ہیں اور جو سب سب بیچ میں وہ اگیا تھا یا شیشے کے ساتھ لگ گیا تھا اب وہ بلکل بھی نہیں ہے اور یہاں پر بھی دیکھیں پتھر بلکل ساف ہو چکے ہیں وہ اوپر جا کے بیٹھ گئی ہے ہماری بیچاری ڈب یہ سارا دن ادھر ہی رہتی ہے اور آج مجھے کوشش کرنا ہے میں کسی طریقے سے اس کو پکڑ لوں اگر یہ میرے ہاتھ آ جاتی ہے تو اس کو ہم اسی ماسٹر کیج میں بند کر دیں گے اوڑ کے تو نہیں چلی گئی نہیں گئی اسی سائیڈ پر بیٹھی ہوگی وہ سامنے یہاں پر بیٹھی ہے اور آج میں فل کوشش کروں گا کہ اس کو کسی طریقے سے پکڑ لیں تو درستہ آپ کو انتظار نہیں کرواتے یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کلیجی ہے اور اس طرف دیکھیں ہمارا سلطان واپس آ چکے ہیں اور یہ ملا کیسے پہلے ہم اس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ساری سٹوری بتاؤں گا تو ابھی دیکھئے گا یہ سلطان ہمارا تھوڑے سے دن یہاں گھر سے دور رہنا تو ہلکا پھل کا جنگلی ہو چکا لیکن اتنا بھی نہیں ہوا کہ ہمیں یہ بھول گیا ہو سلطان آو آجو 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 یہ آ رہے آ رہے آئے گا اور کھائے گا آو یہ دیکھیں یہ آ رہے آ رہے آجو آجو سلطان آو ابھی اس کو دوبارہ سے وہی عادت ڈالنی پڑے گی کیونکہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ یہ یہاں سے دور چلا گیا تھا تو پھر ویسی ہی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک ہی پنجرے میں انہوں نے بند کر کے رکھا تھا تو اس کے ہلکے پھل کے پر اسی طریقے سے پورے ہیں لیکن ہلکے پھل کے جو ہیں یہ گندے ہو چکے ہیں آئے گا ابھی یہ میرے ہاتھ میں آئے گا بھی اور کھائے گا بھی چلو کھاؤ اور یہ دیکھیں یہ بلکل بھی اب نہیں کٹتا یہ دیکھیں کتنا پیار ہے ہمارا جو اس دن سلطان ہم لائے تھے جس کو میں چھوڑ آیا تھا بہت زور سے کٹتا ہے اور وہ بھاگ جاتا ہے در سے تو یہ والا جو ہے نا انشاءاللہ کچھ دنوں تو امید ہے یہاں سے یہ فلائے کیا کرے گا اور ویسے ہی اڑ کر یہاں پر جیسے ہمارا یہ سلطان پہلے ہاتھ پہ آتا تھا انشاءاللہ آیا کرے گا ابھی میں پھر اس سے کلیجی اٹھا کے لیں یہ آگیا بھاگ کے او 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 اڑنا سیکھو نا اڑتے کیوں نہیں ہو ادھر او اڑو چلو چلو میرے پاس ہو اڑ کے بیچارے کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرتے رہے ہیں اس کو کیا کیا کھلاتے رہے ہیں اب یہ بہت سی چیزیں بھول چکے تو واپس اب اس کو ٹرین کرنے او سلطان آجو او یہ دیکھو یہ کیا ہے او آجو 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 ویری گوڈ تو یہ رہا ہمارا سلطان جی آ رہے پاس تھوڑا تھوڑا دو پاس آ رہے اور ہمارے اس سلطان کو ڈھونڈنے میں سارا گردار جو جو علی گئے جہاں سے ہم کلیجی لیتے ہیں اسی شوپ پہ علی نے دیکھا کہ ایک چیل جو ہے ایک پنجرے کے اندر بند ہے اس نے مجھے آ کر بتایا اور میں نے ایک منٹ نہیں لگایا میں بھاگ کر اسی شوپ پر گیا وہ بھائی جاننے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک مہینہ ہو گیا پکڑا ہوا تھا گھر میں ہے ہم نے اس کو کھلا چھوڑا تھا یہ بھاگ کر نہیں جا رہا تھا تو تنگ آ کر اور آج ہم اس کو شوپ پہ لے ہیں کہ یہاں سے کسی کو بھی چاہیے ہوا تو وہ لے جائے تو جو ہی ہمیں پتا چلا ہم بھاگتے ہوئے گئے اور اپنے سلطان کو جا کر لے آئے اور جاتے ہی میں نے اپنے سلطان کو پہچان لیا کیونکہ یہ ہمارا سلطان تھا اور میں نے اس کو اپنے کندے کی اوپر بٹھایا اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تو پھر میں سمجھ گیا کہ ہمارا سلطان ہے اور اس کے ایک کندے کی اوپر اور ہلکا سا سبز کلر لگا تھا کیونکہ جب ہم نے اس ماسٹر کیج کو کلر کیا تھا تو وہ کلر نشانی کی طور پر اس کو لگ گیا تھا اور ابھی میں اس کے پاؤں میں ایک رنگ ڈال دوں گا تاکہ اگر یہ کہیں اڑ کر جاتا ہے تو پھر مجھے پتا چل جائے یا جس کے پاس جائے وہ مجھے بتا دے کہ آپ کا سلطان ہمارے پاس ہے ہمارے سلطان میں دو چینجنگ آئی ہیں ایک تو اس کے ناخن تھوڑے تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں اور ایک اس کو پتہ نہیں کسی چھوٹے پیجرے میں ہوا سکتا ہے بند کیا گیا ہو تو اس کا ایک جو پر ہے وہ ہلکا سا اس پر کو ایسے سے کرتا ہے ویسے تو اس کے پر ٹھیک ہے بالکل لیکن ابھی اس کے ناخن بڑھ چکے ہیں اس کو میں ہاتھ پہ بھی بٹھا سکتا ہوں یہ ناخن مارتا نہیں ہے جو دوسرا سلطان تھا وہ بہت زور سے مارتا تھا اور یہ مارشالللہ سے ابھی ہاتھ پہ بھی آجاتا ہے اور اس کو بہت جلد ٹرین کرنا ہے اس نے اپنا کھانا وہاں پر تھوڑا سا چھوڑ دیا ہے اور کوئے وہاں پر آ چکے ہیں اسی کھانے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی اس کو نکال ہے نا اس چھوٹے پنجرے میں سے تو یہ ابھی پروں پاسے پھلا رہا ہے اس کے لیے انشاءاللہ بہت جلد پنجرہ تیار ہونے والا ہے آج بیلڈر بھئی آئے تھے انہوں نے مجھے ساری چیزیں بتا رہی ہیں کل وہ آئیں گے اور اس کا انشاءاللہ کل ہم پنجرہ بھی بڑا والا یہیں پر تیار کر دیں گے تو کل سے اپنے بڑے گھر میں کھلے سے گھوما پھیرا گئے گا اللی ابھی بھی ہلکہ ہلکہ در رہا ہے یہ پرانا والا سلطان نہیں ہے یہ اپنا ہے اور اس کو آرام سے گھوما پھیرا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو بھی کارتا ہے لیکن مجھے بلکل بھی نہیں کارتا آجو آجو یہ دیکھیں مجھے بلکل بھی نہیں کارتا شاید اس نے مجھے پچان لیا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوش ہے پروں کو پھیلا رہا ہے اور اس کو جب ہم سلطان بولتے ہیں تو ایسے گردن کو بھی گھوماتا ہے اس کو شاید اپنے پرانے گھر میں یہاں پر جانا ہے کیونکہ یہ شروع سے ہی یہاں پر تھا اور ادھر نہیں آنا قریب یہ کھانا میرے سلطان کے سلطان نے اچھے سے کھا لیا اس کو پہلے بھی ڈالا تھا اور سلطان کو کل سے تھوڑا سا بکھا رکھوں گا تاکہ یہ اپنی ٹریننگ پر دوبارہ آجائے یوں ہوئی اس کو میں بلائے کروں یہ میرے پاس بھاگ کر آجائے کرے سلطان فی الحال اس بڑے پنجرے میں آج کی رات گزارے گا اور کل انشاءاللہ امید تو یہی ہے کہ اس کا پنجرہ تیار ہو جائے گا اس کو ہم یہاں سے باہر نکال کر شفٹ کر دیں گے ابھی فی الحال آج تو یہ یہیں پڑے گا اور ایک پرابلم ہو چکی ہے سلطان کو میں نے اڑانے کی کوشش کی ہے سلطان ہمارا اس طریقے سے اڑ نہیں پا رہا یا تو اس کے پر نکالنے پڑیں گے اور نیپ پروں کا انتظار کرنا پڑے گا یا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا اور آج یہ میرے قریب بھی نہیں آرہا کیونکہ میں اس کو لائیا ہوں تو انہوں نے اس کو اتنا کچھ ڈالا ہوا تھا اس کا پیٹ پھل ہے اس کو بھوک بلکل بھی نہیں لگی تو اس لیے یہ اب میرے قریب اس طریقے سے نہیں آرہا جب اس کو اچھے سے بھوک لگے گی جیسی یہ پہلے تھا تو اس کے بعد جب میں اس کو بلائیا کروں گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ پھر بھاگ کر پہلے کی طرح آ جائے گرے گا اس والے میل نے ان سب کو تنگ کیا ہوئے ابھی اس فی میل کو تنگ کر رہے تھوڑی سی دیر پہلے میری اس فی میل کبوتری کو تنگ کر رہا تھا اور اس کی اپنی فی میل یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے لیکن وہ جناب باقی ساری فی میل کو تنگ کر رہے ہیں اور ابھی یہ والی جو فی میل ہے اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ پیر بنانے کی کوشش کر رہا ہے میں کافی دیر وہاں ڈب کے بچے کا انتظار کرتا رہا کہ کہیں وہ آج ہے اور میں اس کو پکڑ کر بند کر دوں لیکن وہ پتہ نہیں رات کہاں گزارتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے یہاں سے شام کے وقت اڑ کر چلا جاتا ہے صبح جاتا ہے دن سارا وہیں پر رہتا ہے اور پھر شام کو چلا جاتا ہے کل کی رات تو وہاں پر تھا مدد شام تک تھا پھر میں گیا مجھے دیکھ کر وہ اڑ گیا یہاں پر مجھے آج پول کو بھی بھرنا تھا اپنے نئے مہمانوں کے لیے لیکن یہاں پر بہت زیادہ بھی کام ہے تو اسے جیسے میں نہیں بھر پا رہا اندھیرہ بلکل ہونے والا ہے ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو ایک دم سے نہ مغرب ہو جاتی ہے یہ پتہ ہی نہیں چلتا یہاں پر بہت زیادہ کام ہے اور آج تو سلطان کی اتنی زیادہ خوشی تھی کہ کوئی کام نہیں کیا مطلب دل ہی نہیں کیا بس میں جب سے وہ آیا میں اسی کے پاس تھا اسی کے ساتھ لگا ہوا تھا اس کے لیے کیج کا انتظام کیا تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ابھی مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہے نہ پوچھیں انشاءاللہ امید ہے کچھ دنوں تک ہم اس کو ویسا ہی ٹرین کر لیں گے کیونکہ وہ ایک مہینہ باہر راہ ڈیڑھ مہینہ تو وہ ہلکا ہلکا جنگلی ہو چکا ہے تو اس کے جنگلی پن کو ختم کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی رانی کو میں نے باہر نکالا ہے اور رانی ہماری ان نئے مہمانوں کو بیچاروں کو مار رہی ہے اور یہ تو اتنے شریف ہے نا بس بولتے ہی رہتے ہیں اور اپنے گھومتے ویرتے ہیں ان کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے نہ یہ کسی کو مارتے ہیں اگر ان کو کوئی مارنے کے لیے تو یہ بھاگ جاتے ہیں ارے ماشاء اللہ ان کو اپنے گھر کا پتہ چل چکے ہیں بلکل اندیرہ پڑھنے والا ہے تو یہ خود ہی آ چکے ہیں اور یہاں پر مزے سے بیٹھے ہیں وہ دروازہ کھولا رہا تو یہ بہت اچھی بات ہے روزانہ بھاگ بھاگ کر ان کے پیچھے ان کو اندر یہاں پر بیٹھانا بڑتا ہے اور آج تو مزے کی بات یہ ہوگی ہے خود ہی اندر آئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں ایلفا براوو چارلی سے میری آج کل ملکات بہت کم ہوتی ہے بلکہ اسی وقت ہوتی ہے اور آج بھی ابھی ہی ہو رہی ہے میرے اٹھنے سے پہلے صبح صبح یہ چلے جاتے ہیں اور پھر شام کے وقت آتے ہیں تو بس میں شام کے وقت ایک دفعہ ان کو دیکھنے جاتا ہوں چلو چلو اندر جاؤ اندر جاؤ اور یہاں پر انڈے کتنے ہیں چار انڈے یہاں پر چار انڈے یہاں پر ایک توڑیا گیا اور نیچے تو ہے نہیں تو یہ آٹھ انڈے میں اٹھا لے تو ہوں اس سے پہلے کہ ٹوٹ جائیں اسیل مرگی کو بھی ایک دفعہ دیکھ لوں کتنے انڈے ہیں سات انڈے یہاں پر پورے ہیں اب روزانہ مرگی کو دیکھنا مجبوری ہوگی ہے کیونکہ دن قریب قریب آتے جا رہے ہیں مطلب انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہیں روزانہ میں اسی امید پر جاتا ہوں کہ آج مرگی کو اٹھاؤں گا تو نیچے سے ننے ننے چوزے مجھے دیکھیں گے چو چو کرے ہوں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی لیکن روزانہ میری امید ٹور جاتی ہے تو کوئی بات نہیں دو چاہ دن اور انتظار کریں گے انشاءاللہ امید ہے بچے نکلیں گے اور اگر ایک دو بچے بھی نکل آتی ہیں تو اتنے دنوں کی میند اور اتنے جو انڈے رکھے ہیں وہ ہماری میند زائی نہیں جائے گی اندھیرہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں مغرب کی ازانے کب سے ہو چکی ہیں میں یہاں پر اتنا بزی تھا کام میں کہ پتہ ہی نہیں چلا بلکل اندھیرہ پڑھنے والے ہلکی ہلکی روشنی رہ چکی ہے چونکہ دو تین منٹ کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گی اور مجھے ابھی بھی یہاں پر اتنے زیادہ کام ہے کہ میرے ایک دو گھنٹے تو اور لگ جائیں گے مالی بھائی ابھی تک وہاں پر اسی طریقے سے کیاریوں کی گوڑی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ اپنے کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ جلدی سے میں بھی اپنے کام یہاں پر نمتا لیتا ہوں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا سلطان واپس آ چکا ہے تو یہ حبر کیسی لگی ہے ہاں کی آج کے جو بلوک تھا وہ یہیں تک تھا ہاں کی بلوک کو کریں گے یہیں پر ختم مجھے رکھے گا اپنی دعا میں یاد اگلے بلوک تک کے لیے مجھے دیجئے جازت تب تک کے لیے اللہ حافظ